موسیقی 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 یعنی خاص کرم کی کیفیات آپ اپنے وجود بلکہ اپنی روح کے اوپر انشاءاللہ محسوس کریں گے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے اللہ ما شاءاللہ جو نماز ادا کرتے ہیں اور صحیح طور سے ادا کرتے ہیں کیا ہی ان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کی صدقے ہماری نمازوں کو قبول فرمائے لیکن جو صرف یوں کہہ لیجئے جسمانی پریکٹس کرتے ہیں یا ایک فیزیکل اپیرنس اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں یہ دن کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ریجسٹر میں آکے بس اپنا نام لکھوا کے چلے جائیں نہ رکو کا پتا نہ سجدوں کا پتا نہ قیام کا پتا نہ تلاوت کا پتا نہ یہ معلوم کہ میں کون ہوں نہ یہ معلوم کہ کس بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں اور کس بارگاہ میں اس وقت میں کھڑا ہوں نہ یہ معلوم کہ مجھ پر کتنے فرشتوں کی تجلیات کا اللہ تبارکتالہ کے یقینا کرم سے جو ہے نزول ہو رہا ہے تو وہ تمام باتیں جب معلوم ہی نہیں ہوتی یعنی آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے صاحب کہ یہ وہ کنیکٹیوٹی ہے جس کے لئے آپ کو بلا تمثیلرز کر رہا ہوں کسی فور جی کی فائی جی کی ضرورت نہیں ہے کسی وائی فائی کی ضرورت نہیں ہے کسی آپ کو جو ہے اپنے ڈیٹا پیکج کی ضرورت نہیں ہے یہ تو صاحب ایسا ہے کہ یہاں آپ نے بس نیت کی یہاں آپ نے نیت کر کے جیسے ہی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا اللہ اکبر کہا وہ کنیکٹیوٹی آپ کی اللہ کے ساتھ جڑ جایا کرتی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیا جزرہ سنی ہے اور یہ ایک فارمولا ہے یعنی اگر آپ اس کو اپلائی کر لیں گے انشاءاللہ اور ایک ایک جملے کو اگر غور سے سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کی نمازوں کی کیفیات ہی کچھ اور ہو جائیں گے انشاءاللہ حضرت حاتم عصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا تو میں نہائیتی کامل و مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں اب ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا یہ نماز کی ابتداء سے پہلے کی پریکٹس ہے کہ وضو کس طرح سے کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نہائیتی کامل و مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں پھر نماز کا وقت آ جائے تو جب مسلح پر قدم رکھتا ہوں تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ برقرار ہو جاتا ہے یعنی انتہائی تحمل کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں پھر میں اپنے دل میں یہ تصور جمعاتا ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ میں تخیل ہی تخیل میں ایک تصور قائم کرتا ہوں وہ کیا ذرا سنیے فرماتے ہیں کہ تصور جمعاتا ہوں کہ خانہ کعبہ میری دونوں بھووں کے درمیان ہے اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے ہے یعنی آپ اپنے آپ کو فیزیکلی وہاں پر محسوس کرواتے ہیں کہ میں وہاں پر سامنے کھڑا ہوں پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات کو جانتا ہے اور وہ یقیناً جانتا ہے اس طرح کھڑا ہوتا ہوں گویا پول سرات پر میرا قدم ہے یعنی ذرا سوچئے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بروززمیشر پول سرات سے زیادہ خطناک مرحلہ اور کوئی نہیں ہوگا دبال سے زیادہ باری ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سے گزروا دے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح کھڑا ہوتا ہوں جیسے پول سرات پر میرے قدم ہے اور جنت میرے دائیں جانب ہے اور جہنم میرے بائیں جانب ہے اور ملک الموت میرے پیچھے ہیں گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے یعنی آپ ذرا ویجولائز کیجئے کہ وہ نماز کی کیفیات کیا ہوں گی جس نماز میں آپ کا تصور یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مقام ابراہیم آپ کے سینے کے سامنے ہیں آپ استعقن کے ساتھ ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی آپ کی زائری حالت کو بھی دیکھ رہا ہے آپ کی چھپے ہوئے جو خیالات ہیں اس کو بھی یقیناً وہ جانتا ہے یقیناً وہ جانتا ہے ہماری شارت سے زیادہ قریب ہے یعنی اس کو کسی آواز کی ضرورت نہیں ہے وہ تو چونٹی کی جو سیاہ رات میں اور یعنی کہ یہ کہ سیاہ پہاڑی کے اوپر چل دئی ہوتی اس کی چلتی رین تھی وہ جو سنسناٹ ہوتی ہے اس کو بھی وہ سنتا ہے تو تصور یہ ہے کہ میں اللہ کی سامنے کھڑا ہوں وہ میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے پھر خیال یہ ہے کہ میں پول سرات پر چل رہا یعنی خطن ناکترین مرحلہ ہے اور خدا نہ خواستہ اور یہ زندگی کی میری آخری نماز ہے یعنی اس کے بعد مجھے سجدوں کا موقع اس کے بعد مجھے قیام کا موقع نہیں ملے گا اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اس کے بعد تکبیر تحریمہ نہائیتی اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرارت کرتا ہوں یعنی جب قرارت کرتا ہوں تو ایک ایک لفظ میری روح میں یوں سمجھ لیجئے کہ سموتا جاتا ہے کہ میں اس کے معنی اور مفاہین کو سمجھنے میں تلاوت کرتا ہوں پھر نہائیتی توازوں کے ساتھ رکو نہائیتی توازوں کے ساتھ ہمارا مسئلہ کیا ہے میں معذرت کے ساتھ ان سے مخاطف ہوں کہ جو ایکسپریس میل کی طرح اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں رکو بہت توازوں کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے تو فرماتے ہیں کہ نہائیتی توازوں کے ساتھ رکو کرتا ہوں اور گرگڑاتے ہوئے ان کے ساری کے ساتھ سجدے میں گر جاتا ہوں یعنی انسان کی وجود میں یہ جو سر ہے اس پہ انسان کو بڑا تفافل ہوتا ہے بڑا فخر بڑا خرور ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالی نے مجھے جو پرین دیا ہے میں اس پرین سے پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہوں سجدے کی جو کیفتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کر دیتا ہے کہ یا اللہ میری کوئی عقات نہیں ہے کوئی عقات میں کچھ نہیں ہوں سب تو ہی تو ہے یہ میں نے اپنا دماغ اپنا سر یہ اپنی ناک جو ہے اس وقت تیری بارگاہ میں رنگ دیا بلکہ یوں کہ یہ کہ مٹی پر میں نے اس کو رگڑ دیا ہے تو فرماتے گڑ گڑاتے ہوئے انتہائی آجزی انتہائی انکساری کے ساتھ میں سجدے میں جاتا ہوں یعنی سجدہ کرتا ہوں پھر اسی طرح پوری نماز نہائیتی خوشی و خضو کے ساتھ ادا کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود ناظرین ذرا سوچیے فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اس تذبذب میں رہتا ہوں کہ وہ قبول ہوئی کے نہیں ہوئی آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے صاحب کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں اس نے ذن رکھنا چاہیے ہیں میں اللہ کی ساتھ دیں لیکن ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیجئے اپنے خلاف مقدمہ یعنی اوکیل استغاثہ بنیئے اور اپنے خلاف دلائل دیجئے اور ذرا سوچیے کہ جس وقت ہم وضوع کرتے ہیں نماز کے لئے تیاری کرتے ہوں تو ہمارے ذہن میں کیلئے تصبر ہوتا ہے کہ والے کے دو جہاں کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ ہم جا رہے ہیں یا ہم اللہ اوپر کہتے وقت ہمارے ذہن میں کہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ دنیا ابھی ہوتے ہیں کاروبار job commitments میتنگ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے اس سے ملنا ہے اس سے ملنا ہے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے یا ہمارا ذہن ہماری روح کے ساتھ synchronized ہوتا ہے ہمارا وجود ہماری روح کے ساتھ singed ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا کیجئے کیونکہ جب ایسا کریں گے پھر ہی تو آپ کو پتا چلے گا نا کہ وہ جو مولا کائنات کا جملہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ یہ جو اللہ سے کلام والی بات ہے صاحب اللہ سے کلام جس کے لئے کسی ڈیٹا پیکج کی کسی آپ کو وائی فائی کی ضرورت نہیں ہے کسی آپ کو کنیکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہے کسی سیل فون کی ضرورت نہیں ہے کسی آئی فون کی ضرورت نہیں ہے کسی لیپ ٹاپ کی اور ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں ہے صاحب یہاں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا راحتہ مکمل دور پر چھوڑ جاتا ہے اب بات کیجئے اپنے رب سے کتنی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ نمازوں کا لطف آپ کے کچھ اور ہی ہو جائے بس نماز پڑھئے نماز پڑھئے قبل اس کے یا آپ کی نماز پڑھائی جائیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حمصر کا حامل ناصر ہو اللہ